موسیقی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے ایک ڈرامے میں نومان اجاز کو ایک کردار بھی دیا تھا لیکن وہ کردار ایک گٹیا آدمی کا تھا اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے نبایا تھا اس لیے نومان اجاز کو اس کردار کے لیے مہنت نہیں کرنا پڑی تھی کیونکہ وہ خود بھی ایسے ہی ہیں نومان اجاز سے نفرت کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں دارگزر کرتا ہوں ساتھی اکھلیو ربان یہ کہتے ہیں کہ نومان اجاز کے یقینا چاہنے والوں کو میری بات بری لگے گی لیکن سچے ہی ہے نومان اجاز اچھے اداکار ضرور ہوں گے لیکن وہ اچھے انسان نہیں کسی بھی محفل میں کوئی ایسا شخص آپ کو ملے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں تو سلام با کے بعد آگے بڑھ جانا رہی ہے تاکہ محول خراب نہ ہو اس لیے میں ایسے ہی کرتا ہوں جہاں پر نومان اجاز ہو تو میں وہاں پر سلام دعا کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اداکار نومان اجاز نے بھی اپنے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ اگر میں کسی شخص کو ناپسند قرار دیتا ہوں تو وہ ایک ہی ہے خلیل و رحمان وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ خلیل و رحمان کمر ایک ذہنی مریض ہیں ان کو اپنا علاج کروانا چاہیے وہ شہرت کے نشے میں ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ سدا سدا غلط ہوتی ہیں اور پھر اپنی غلط باتوں پر وہ ڈٹ بھی جاتے ہیں خلیل و رحمان اور نومان اجاز کے درمیان یہ سوشل میڈیا پر جھنگ جاری ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو سبسکرائبر ہی بتا سکتے ہیں خلیل و رحمان کمر کے بارے میں بتائیں کہ وہ پاکستانی شاعر بھی ہیں اور ڈرامنگار بھی ہیں ان کے اگر قابل زکر ڈراموں کی بات کریں تو ان میں بوٹا فرام ٹو باٹک سنگھ لنڈا بزار پیارے افضل صد کے تمہارے اور بہت خوبصورت ڈراما جو انہوں نے ایک انڈین فلم کو کپی کر کے بنایا تھا ڈراما کا نام تھا میرے پاس تم ہو یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں یہ ایک انڈین فلم امیتہ بچن اور ریکھا کی تھی اس فلم کی سٹوری کو لے کر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی کرز اور پھر جب یہ نیجی ٹیلیجنز آئے ہیں تو کچھ سال پہلے انہوں نے ایک ڈراما لکھا میرے پاس تم ہو اگر کسی نے امیتہ بچن اور ریکھا کی وہ فلم دیکھی ہے تو وہ یقینا جان چکے ہوں گے کہ وہ سٹوری سیم ہے اور ان سو بہتر چہتر کے سال میں ارلیس کی گئی تھی اینی ہو کلیلو رحمان کا ایک اپنا سٹائل ہے لکھنے کا اکثر سٹوریاں آپس میں ملتی ہیں فلموں کی ڈراموں کی لیکن ہر رائٹر اپنے طریقے سے لکھتا ہے اور لوگوں سے پسند بھی کرتے ہیں کلیلو رحمان نے ایک بہت ساری شعری کی ہے لیکن انہیں اپنا ایک شعر بھی پسند ہے ان کا پرسندیدہ شعر یہ ہے کہ اپنی آنکھوں میں کمر جان کے کیسے دیکھوں کیونکہ وہ اپنا شعری میں تخلص کمر لکھتے ہیں تو انہوں نے لکھایا ہے کہ اپنی آنکھوں میں کمر جان کے کیسے دیکھوں مجھ سے دیکھے ہوئے منظر نہیں دیکھے جاتے ہیں پی کے میک ویڈیوز کے سبسکرائبر ان دونوں کی لڑائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کلیلو رحمان کے بارے میں کیا جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اور نمان اجاز کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے اپنے خیالات کا اظہار کمر جان کے بارے میں ضرور کیلئے آپ کے کمر جان کے بارے میں ہم شامل بھی کر لیں گے موسیقی موسیقی